اسلام علیکم انوکی کانٹینٹ سیمنٹ سیسٹی چینل میں میں آپ سب دوستوں کو تہہ دل سے خوش حامدید کہتا ہوں دوستوں ساتھیوں ابھی کچھ عرصے سے میں ویڈیوز نہیں ڈال رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بیمار تھا کچھ عرصے سے تو اس کے لئے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں آج میں آپ کو ایک ہرار سٹوری سنانے جا رہا ہوں جس کا نام ہے ناک دیوتا یہ کہانی چند قسطوں پر مشتمل ہے ہوای جہاز افریقی ملک یوگنڈا کی طرف پرواز کر رہا تھا رات کا وقت تھا اور تمام مسافر آرام سے سو رہے تھے اچانک جہاز طوفانی ہواوں میں گھر گیا اور ڈگمگانے لگا جہاز کے کپتان نے سپیکر پر مسافروں کو جو گھبرا کر بیدار ہو گئے تھے بتایا کہ جہاز طوفان میں گھر گیا ہے اور اس کا ایک انجن بند ہو گیا ہے جہاز کے گرنے کا خطرہ ہے ہم کوشش کر رہے ہیں جہاز کو کسی قریبی ہوای اڈے تک لے جا سکیں اس وقت ہم سمندر کے اوپر ہیں ہم جہاز کا روخ خوشکی کی طرف مڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ اللہ سے دعا کریں یہ سن کر تمام مسافروں میں کھلبلی مجھ گئی اس چھوٹے سے جہاز میں کل پچاس مسافر تھے جہاز کے عملے نے تمام مسافروں کو فوری طور پر پیراشیوٹ تقسیم کر دیے کپتان کی آواز دوبارہ سنائی دی سب لوگ پیراشیوٹ بان لیں اور جہاز جب خوشکی پر پہنچے تو باری باری زمین پر کود جائیں اس وقت جہاز کم بلندی پر ہوگا امید ہے کہ آپ لوگ پیراشیوٹ کے ذریعے باعفاظت زمین پر پہنچ جائیں گے اور بعد میں امدازی تیمیں آپ کو تلاش کر کے قریبی ائرپورٹ پر پہنچا آ دیں گی مسافر پیراشیوٹ بان کر کھڑکیوں سے نیچے دیکھنے لگے چند لمحوں بعد جہاز سمندر سے خوشکی طرف آ گیا تو زمین سے اس کا فاصلہ صرف دو سو فٹ رہ گیا جہاز کے عملے نے جہاز کا دروازہ کھول دیا اور مسافر باری باری جہاز سے نیچے کودنے لگے سب سے آخر میں راشد اور تنویر نے جہاز سے چھنانگ لگائی یہ دونوں دوستے اور شہر و تفریق کے لیے یوگینڈا جا رہے تھے ان دونوں نے کودتے وقت ایک دوسرے کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا تاکہ ایک دوسرے سے پیچھا نہ چھوڑ جائے ابھی وہ زمین سے تقریباً دیگر سو فٹ کی بلندی پر تھے کہ انہوں نے اپنے پیراشیوٹ کھول دی اور پیراشیوٹ کی ستنیاں ہوا میں تن گئی تو آہستہ آہستہ وہ زمین پر اترنے لگے اسی لمحے دور سے ایک دھماکی کی آواز سنائی دی یہ آواز اسی سم سے آئی تھی جس طرف جہاز گیا تھا یقیناً جہاز گر کر تباہ ہو گیا تھا تو پیارے دوستوں یہ تھی ناک دیوتا کی پہلی کیس اگر آپ کوئی کسٹ اچھی لگی تو اس کو زیادہ سادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل انہوں کی کونٹینٹ سی منٹس اس کو ضرور سبسکرائب کر دیئے گا اور ساتھ میں بیل ایکن کا بڈن لازمی پریس کر دیئے گا تاکہ میں آپ کو ناک دیوتا کی بکیا گستیں بروقس نہ سکوں جزاک اللہ السلام علیکم